بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اہم ترین امسکیوز اور شورٹ پاسچنز کی تفصیلات ملاحظہ کریں گے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ يُغَشِّكُمُ النُعَاسَ عَمَنَةً مِنْهُ اِذْ جَبْ يُغَشِّی وہ ڈھاپ دیتا ہے کُمْ تمہیں انواز نید یا اونگ عَمَنَةً تسکین کے لئے مِنْهُ اپنی طرف سے جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لئے تم پر نید تاری کر دی یا یہاں ترجمہ لکھا نید کی چادر اڑا دی یہ بھی ٹھیک ہے وَيُنَزِلُو اور وہ نازل کرتا ہے یعنی اس نے آسمان سے اتارا عَلَيْكُمْ تم پر مِنَسْسَمَائِ آسمان سے مَاعَنْ پَانِي اب آسمان سے جو پانی اترتا ہے اس کو برسنا بھی کہتے ہیں اس لئے یہاں ترجمہ کر دیا اور اس نے تم پر آسمان سے پانی برسایا لِيُتَحِرَكُمْ تاکہ تمہیں پاک کر دے بھی ہی اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے تمہیں پاک کر دے یہ اس پانی کے برسانے کا مقصد تھا وَيُزْحِبَ اور دور لے جائے عَنْكُمْ تم سے رِجَزَ شَيْطَان شیطانی نجاست اور تاکہ تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے وَلِيَرْبِتَ اور مرابطہ کرے یا مضبوط کرے عَلَا قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے وَيُسَبِتَ بِهِ الْاقْدَام اور تمہارے قدم جمعے رکھے یعنی تمہیں ثابت قدم رکھے اس آیت میں غزوہِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو انعامات فرمائے جو احسان کیا اس کا ذکر ہے شورٹ پوچن یہ آتا ہے کہ سلطن فعل میں غزوہِ بدر کے انعامات تحریر کریں تو اب اس آیت کا ترجمہ لکھ دیں گے جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لئے تم پر نیند تاری کر دی اور اس نے تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہیں ثابت قدم رکھے اگلی آیت از یوحی از جب یوحی وحی کرتا تھا یا وحی فرماتا تھا وحی کا معنی پیغام ہے تو پیغام دیتا تھا یا حکم دیتا تھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں رب کا تمہارا پروردیگار الہ الملائکاتی فرشتوں کو انی کہ میں معاکم تمہارے ساتھ ہوں فسبیتو اللذین آمنو فسبیتو کا مطلب ہے پس تم ثابت قدم رکھو اللذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یعنی مومینوں کو تم مومینوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں ساعلقی میں ابھی ابھی ڈالتا ہوں فی قلوب اللذین آکافر فی میں قلوب دل اللذین وہ لوگ کافر جو کافر ہیں اگل لکھا الروب روب کا مانی ہوتا ہے حیبت خوف میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں فضربو پس تم مارو فوقا پر الاناک گردنیں تم ان کی گردنوں پر مارو یعنی گردنیں مار کر اڑا دو اب یہاں ترجمہ کیا ہے سر اڑا دو یہ بھی ٹھیک ہے وضربو اور تم مارو منہم ان کے کل بنانن ہر ایک پور پور پر اور پور پور جوڑ جوڑ کو کہتے ہیں یعنی تم ان کے ہر ایک جوڑ جوڑ پر مارو اس آیت کا ترجمہ پھر سنیں جب تمہارے پرودگار نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم مومینوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں میں ابھی کافروں کے دلوں میں روبو حیبر ڈالے دیتا ہوں پس تم ان کی گردریں مار کر اڑا دو اور ان کے ہر ایک پور پور پر مارو اس آیت موارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو غزبہ بدر کے دوران جو پیغام بیجا تھا اس کا ذکر ہے اور یہ بھی ایک الگ اضافی شورٹ پور کے طور پر آتا ہے کہ غزبہ بدر میں رب تعالیٰ فرشتوں کو کیا وحی بیجی تھی یا کیا پیغام بیجا تھا تو آپ اس آیت کا ترجمہ لکھ لیں گے ترجمہ پھر سنیں جب تمہارا پردگار فرشتوں کو فرماتا تھا کہ میں تم ہرے ساتھ ہوں پس تم ایمان والوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں میں ابھی کافروں کے دلوں میں روبو حیبر ڈالے دیتا ہوں پس تم ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے ہر ایک جوڑ جوڑ پر مارو اگلی آیت ذالکہ یہ بی انہم اس وجہ سے تھا یعنی یہ سزا انہوں کو اس وجہ سے ملی شاق انہوں نے مخالفت کی اللہ اللہ کی ورسول اور اس کے رسول کی وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَا اُرْ مَن جو یُشَاقِقِ کی مخالفت کرتا ہے یا کرے گا اللہ اللہ کی ورسول اور اس کے رسول کی فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی شدید سخت ہے عقاب سزا دینے والا یا عذاب دینے والا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ان کو یہ سزا اس لیے دی گئی شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انہوں نے اللہ عرص کے رسول کی مخالفت کی وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی بھی اللہ عرص کی رسول کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اگلی آیت ذَلِكُمْ فَزُوْكُوْهُ یہ سزا ہے پس اس کا مزا چکھو وَأَنَّ اور یہ کہ لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاب النَّار دوزر کی آگ کا عذاب بھی ہے نیکس آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اِذَا جَبْ لَقِيْتُمْ تمہارا آمنہ سامنا ہو یا تمہارا مقابلہ ہو لفظی معنی ہے لَقِيْتُمْ کا مطلب تمہاری ملاقات ہو اللَّذِينَ کَفَرُوا ان لوگوں سے جو کافر ہیں زحفاً میدان جنگ میں یا لشکر کشی کی صورت میں فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْعَدْبَارِ فَا پَسْ لَا تُوَلُّوْ تم نہ پھیرو ہم ان سے عدبار پیٹھیں پس تم ان سے پیٹھ نہ پھیرنا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ اور جو ان سے پیٹھ پھیرے گا يَوْمَ اِذِنْ اس دن یعنی جنگ والے دن دُوبُرَهُ اپنی پیٹھ إِلَّا سِوَائِ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِنْ مُتَحَرِّفًا کا مطلب ہے جنگی چال چلنے کے لیے یا کنارے کنارے چلنا جنگی حکمتِ عملی اختیار کرنا اور لِقِتَالِنْ کا مطلب ہے جنگ کے لیے اَوْ يَا مُتَحَيِّزًا جَا مِلْنے کے لیے اِلَا فِيَتٍ اپنی جماعت سے ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی پیٹھ پھیرے گا فَقَدْ بَعَا تو وہ شکار ہو جائے گا یا گرفتار ہو جائے گا بِغَضَبٍ غَضَبٍ غَضَبٍ مَنَا غُصَةٍ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ سَئِ يَا اللَّهِ فَقَدْ بَعَا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا یعنی اللہ تعالی اس سے سب ناراض ہوگا وَمَعَوَاهُ جَهَنَّمْ وَا اور مَعَوَا ٹھِکَانَهُ اس کا اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم یعنی دوزخ وَبِعِسَ الْمَسِیرِ وَا اور بِعِسَ بَهُتْ بُرَا ہے مَسِیر پلٹنے کی جگہ یعنی وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے یعنی جہنم کو کہا گیا ہے کہ بہت بری جگہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْ اِمَانُ وَلُو اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ قَفَرُوا زَحْفًا جب تمہارا کافروں کی کسی جماعت سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْعَدْبَارُ تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرنا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِزِنْ اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے گا اِلَّا مُتَحْرِفًا لِقِتَالٍ سوائے اس کے کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے او متحایزاً الافیت یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہتا ہو فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا وَمَعْوَاهُ جَهَنَّم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وَبِعِسَ الْمَسِير اور وہ بہت ہی بوری جگہ ہے اس آیت سے شورٹ کوچن بھی یہاں ایک سائز میں لکھا ہوا ہے کفار کے ساتھ میدان جنگ میں لشکر کشی کی صورت میں مسلمانوں کو کیا ہدایہ دی گئی پھر اس میں سے ایک اور کوچن بھی آتا ہے اور وہ کوچن یہ ہے کہ میدان جنگ میں کفار سے پیٹھ پھیرنے کی دو جائز صورتیں کون سی ہیں اس میں سے ایک اور شورٹ کوچن بھی آتا ہے اور وہ کوچن یہ ہے کہ جو کوئی جنگ کے دوران اپنے پیٹھ پھیرے اس کو کیا سزا ملے گی یا اس کی سزا کیا ہے کہ جو کوئی جنگ کے دوران ان سے اپنے پیٹھ پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بوری جگہ ہے نیکس ٹائد فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ فَا پس لَمْ نَحِنْ تَقْتُلُوْ تُمْنَےْ قَتْلْ كِيَاْهُمْ اُنْكُوْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ وَا اور لَاكِنَّ لَكِنْ اللہ اللہ نے قتل کیا ہم ان کو تو ترجمہ یہ بن گیا پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا اور لیکن انہیں اللہ نے قتل کیا تھا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَا اور مَا نہیں رمئتا تم نے کنکریاں پھینکی وَمَا رَمَئِتَ اور تم نے کنکریاں نہیں پھینکی تھی اِذْ جَبْ رَمَئِتَ تم نے کنکریاں پھینکی تھی وَلَاكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ نے رمَا وہ کنکریاں پھینکی تھی وَلِيُّ يُبْلِيَ الْمُمِنِينَ وَا اور لِي تَاكِي يُبْلِيَ آزْمَائِ الْمُمِنِينَ مُمِنَوْكُوْ مِنْهُ اپنی طرف سے بَلَانْ آزْمَانَ حَسَنًا اچھی طرح اِنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهُ تَعَالَى سَمِيعٌ سُننے والا ہے عَلِيمٌ جَاننے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے غزوہِ بدر کے دوران اہم امور کا ذکر فرمایا ہے غزوہِ بدر میں مسلموں کی تعداد کافروں کا مقبلے میں وَن تھرڈ سے بھی کم تھی تو اب اتنی کم تعداد کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرنا پھر ان کو شکست فاش دینا کہ اللہ تعالی کی مہربانی کے بغیر ممکن نہیں تھا اسی طرح غزوہِ بدر میں اللہ تعالی نے مسلموں کی مدد کے لئے فرشتے بھی بھیجے جو مسلموں کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ رب تعالی نے فرمایا فَلَا مَتَقْتُلُوهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ یعنی تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں تو اللہ نے قتل کیا تھا مطلب یہ ہے کہ یہ حمت و طاقت اللہ ہی نے عطا فرمائی تھی اور اللہ کی مہربانی سے ممکن ہوا تھا کہ غزوہِ بدر میں مسلمانوں نے ستر کافروں کو قتل کر دیا دوسری بات ہے وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا ذکر ہے کہ آپ نے غزوہِ بدر کے دن چام کے وقت کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور وہ کافروں کی طرف پھینک دی اب اللہ تعالی نے ایک مٹھی کنکریوں کو اس طرح پھیلا دیا کہ تمام کافروں کے سروں ان کی آنکھوں اور ان کے چہروں پر وہ کنکریوں وہ مٹھی پڑھی اور وہ بعد حواس ہو کر بھاگ گئے اور یوں میدان جنگ سے فرار ہو گئے اس لئے رب تعالی نے فرمایا کہ یا نبی جو کنکریوں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی اصل میں وہ اللہ تعالی نے پھینکی تھی اس میں سے بھی کوشناتا ہے فَلَا مَتَقْتُلُوهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَاتَلَا هُمْ کی وضاحت کیجئے کوشناتا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اس میں کس واقعہ کتب اشارہ ہے اگلی آیت ذالکم یہ وَعَنَّ اللَّهَ اور اللہ تعالی موہینو کمزور کرنے والا ہے قید القافرین کافروں کی چال یا کافروں کی تدبیر کہ یہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالی کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے اِن تَسْتَفْتِهُ اِن اَگَر تَسْتَفْتِهُ تم فتح چاہتے ہو یا تم فیصلہ چاہتے ہو فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْهُ فَقَدْ پَسْ بے شک جَاءَ آگیا ہے کُم تمہارے پاس فَتْهُ فَیصلہ یا فَتْهُ یعنی تمہارے پاس فتح آ چکی ہے وَإِن تَنْتَهُ اور اگر تم باز آ جاؤ یعنی رک جاؤ یعنی اپنے برے آمال سے باز آ جاؤ فَهُوَ تو وہ خیر لکم تمہارے لئے بہتر ہوگا یعنی یہ رک جانا اجتناب کرنا تمہارے لئے مفید ہوگا وَإِن اور اگر تَعُودُ تم دوبارہ کروگے نَعُودُ ہم بھی دوبارہ کریں گے یعنی اگر تم دوبارہ وہی برے عمل کروگے نافرمانیاں کروگے نَعُودُ ہم بھی دوبارہ اسی عمل کو دوہ رہیں گے وَلَن تُغْنِيَا عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ کَسُرَتْ وَا اور لَن تُغْنِيَا ہرگز فائدہ نہیں دے گا عَنْكُمْ تمہیں فِيَتُكُمْ تمہاری فوج یا تمہاری جماعت یا تمہارا لشکر شئیئًا کچھ بھی وَا اور لَوْ اگرچہ کَسُرَتْ کَسِرَتْ مَنِهُو یا کسیر تعداد میں ہو وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالی مَعَلْ مُؤْمِنِين مُؤْمِنُوں کے ساتھ ہے اس آخری آیت مورکہ میں اللہ تعالی نے کفار کو وارننگ دی ہے یہاں یہ کوچن بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی نے کافروں کو کیا تنبیح کی ہے اس میں آپ اس آیت کا ترجمہ لکھ لیں گے اے کافروں اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تو تمہارے قریب آ چکی ہے اور اگر تم تم اپنے آمالِ بد سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم بھی تمہیں پھر سزا دیں گے اور تمہاری فوج چاہے کسیر تعداد میں بھی ہو تمہارے کسی کام نہیں آئے گی اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے اس میں آپ الفاظ معنی دیکھئے یغشی وہ ڈھام دیتا ہے تاری کر دیتا ہے یعنی نیند تاری کر دینے کو یغشی کہتے ہیں ان نواز کا معنی ہے اونگ یا غنودگی یا نیند یہ تینوں اس کے معنی ہیں عزش شیطان شیطان کی نجاست یا شیطان کی نپا کی الاعناک گردنے بنانن پور پور یا جوڑ جوڑ زحفن لشکر کشی کی صورت میں متحرف اللی قتالن جنگی چال کے طور پر یا جنگی حکمت عملی کے طور پر یہ اس کا معنی ہے لڑائی کے لئے کنارے کنارے چلنا متحایزاً الافیتن اپنی فوج سے جا ملنے کے لئے یا کسی فوج سے جا ملنے کے لئے رمیتہ تُو نے پھینکا لی لیوب لیا لیوب لیا تاکہ وہ آزمائے موہینو کمزور کرنے والا جی یہ ہمارا آج کا لیکٹس تھا کہ ہم نے ستن فال کارکو نمبر ٹو کا ترجمہ پڑا اس میں جتنے بھی ایکسپیکٹڈ شورٹ کوچن تھے ان کے جوابات بھی آپ کو بتائے اور الفاظ معنی بھی بتائے تو اس کے الفاظ معنی بھی ایم سی کیوز میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین